جو اس وقت پالٹکس ہو رہی ہے یہ پاکستان کو دیوالیا کر دے گی پندرہ پرسنڈ ڈالر اپنی ویلیو گین کر گیا اور روپی اپنی ویلیو کھو گیا ہے یہ پاکستان کا ڈالر پاکستان کی کرنسی فری فال ہو سکتی ہے فری فال کی ایک اگزامپل جو ہے وہ آپ ونزولا میں دیکھ لیں جہاں روپیہ اس قدر گرا ہے ان کی کرنسی اس قدر گری ہے کہ وہاں جو پہلے جتنے پیسوں سے ایک پورا اپارٹمنٹ آتا تھا اتنے پیسوں سے اب ایک چائے کا کپ ملتا ہے لوگ سڑکوں پر سارا دن کھڑے نوکریوں کی تلاش میں ہوتے ہیں نوکرییاں نہیں ملتی ہیں بینکوں سے لائن لگوا کے پیسے نکلواتے ہیں پیسے تول کے نکالنے پڑتے ہیں کیونکہ پیسوں کی قدر نہیں رہی اگر آپ پاکستان کی معیشت کو اس حال میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یاد رکھیں کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے وینزولا ایک اسائی ملک ہے اسائی ملک کو انہوں نے بلاخر تباہ نہیں کرنا اور مسلمان ملکوں کو وہ چھوڑ نہیں رہے تو خدا کے لیے اس ملک کے اندر یہ والی سیاسی کھیل جو ہے اس کو بند کروائیں خود انٹرفیر کر کے بند کروائیں اس کا حصہ نہ بنیں اس سے بہتر ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف آپ کو نہیں چاہیے کسی وجہ سے تو آپ ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کو اوپن لی سپریم کورٹ کی آرڈر سے لے آئیں اور لا کے اس کو پانچ سال کی مدد دے دیں اور سپریم کورٹ ہی اس وقت سارے فیصلے کر رہا ہے تو ایک فیصلہ یہ بھی کر دیں جو کم از کم پانچ سال کی ملک کو سٹیبلیٹی دے دیں لیکن جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے کیا ہوگا پاکستان کا جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اٹھائیس ارب ڈالر ہے اٹھائیس ارب ڈالر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ اور مزید کرزوں کی ادائیگی یہ سارا مل جلکے پاکستان کو دیوالیا کرنے کے لیے ایک سال میں کافی ہے اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو کسی سمجھدار ایکانومسٹوں کی بلکہ ایک نے ٹیم کو بٹھائیں اور ان سے کہیں کہ ایک وائبل ایکانومی کا پلان دے دیں آپ کو یا پھر عوام کو سٹیبلیٹی دیں جو پاکستان سے لوگ مایوس ہو کے دیکھیں سرمایہ دار کے لیے پوری دنیا پڑھی ہے وہ پاکستان ضروری نہیں ہے اس کے لیے پاکستان میں کام کرے وہ پاکستان سے اٹھے جا کے ملیشیا میں فیکٹری لگا دے دبائی میں فیکٹری لگا لے دبائی کے علاوہ وہ جا کے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے وہ چائنہ میں جا کے فیکٹری لگا سکتا ہے اس کو پریشانی نہیں ہے امیر آدمی کو لیکن آپ اپنے ملک کے اندر جو لوگ آپ کے ملک میں کام کر رہے ہیں ان کو اتنا مت درائیں کہ یہاں کے حالات روز ہی ایب نورم ہو رہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ چلنی ہے یا نہیں چلنی عوام کو اگر آپ ایک سٹیبل گورنمنٹ دیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا کہ کسی سے بھی زیادتی ہوگی انصاف اس زیادتی کا ازالہ کر دے گا تو ملک میں جو عوام ہیں یہ خود ترقی کا سبب بنیں گے بھارت کو دیکھیں جن سے ہماری دشمنی ہے ان کا محیشت میں کوئی نمبر نہیں تھا کوئی نمبر نہیں تھا آج بھارتی محیشت ٹاپ ٹین محیشت میں شامل ہو چکی ہوئی ہے اور آج کا ایک سرکولیٹ کر رہی ہے پوسٹ جو فورکاسٹ کر رہی ہے کہ دو ہزار پچیس میں بھارت کی محیشت جو ہوگی وہ چوتھے نمبر پہ ہوگی اور دو ہزار تیس میں بھارتی محیشت تیسرے نمبر پہ ہوگی اگر ہم نے بھارت سے لڑنا ہے تو بھئی معاشی بنیادوں پر لڑے تعلیمی بنیادوں پر لڑے ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر لڑے ہم کس بنیادوں پر لڑے ہیں تو خدا کے لیے میری تمام مقتدر کوتوں کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پاکستان کا سوچیں اپنی اپنی انا سے نکل آئیں اور سیاستدان سیاستدان تو سارے کے سارے سچی بات ہیں مایوس کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کے موپے کالک ملنے کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں ہیں کالک ملنہ اور ایک دوسرے کو چور کہنا اور دلچسپ بات کیا ہے یہ اب ایک دوسرے کو چور کہنا مائنڈ نہیں کرتے وہ آمر لیاقت نے عمران خان کو اتنا برا بھلا کا اور عمران نے اس کو پارٹی میں لے کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا ہے استغفراللہ یار آپ کا کوئی اپنا ضمیر رہ گیا باقی یہ ختم ہی ہو گیا ہے جو بندہ آپ کو کل تک چور ڈاکو لفنگا آپ پہ مختلف الزامات لگا رہا تھا آپ اس بندے کو اپنی پارٹی میں لے کے ایک اہم حدہ دیتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں آپ اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں کہ جتنے مفاد پرست زرداری صاحب تھے جتنے مفاد پرست نون لیگ والے تھے آپ بھی اتنے ہی ہو گئے ہیں آپ کو تو لوگ تبدیلی کے علامت سمجھتے تھے وہ کہاں کی تبدیلی آپ نے جو بات کی آپ نے کہا کہ فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو رہے ہیں وہاں سے کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہمیں اس بنیادی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے یہاں پہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے ہم نے تو ایک وزیراعظم کو منتخب کیا تھا وہ گھر چلا گیا چلے ٹھیک ہے چلا گیا اس کے بعد ایک دوسرا پرائم نیسٹر آ گیا اب وہ جا کے ملاقاتیں کرتا ہے نیجی دہورے پہ جاتا ہے امریکہ وہاں پہ وائس پریزنٹ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جیو جناب وہ نیجی ملاقات تھی یہاں پہ اس وقت فیصلے کون لے رہا ہے بہت اہم فیصلے جو ہے وہ لینے کا وقت ہے کیا وہ فیصلے عباسی صاحب لے رہے ہیں وہ فیصلے اسٹیبلشمنٹ لے رہی ہے یہاں جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں عدالتوں سے وہی اصل فیصلے ہیں دیکھیں پاکستان بڑی تیزی سے ایک ایسی سٹیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے جس کو گورن کرنا بہت جلد بہت مشکل ہو جائے گا ایک مولوی اٹھتا ہے تحر القادری وہ پوری گورنمنٹ کو ہائی جیک کر لیتا ہے جو کینڈین نیشنل ہے ایک سیاستدان اپوزیشن کا بندہ اٹھتا ہے عمران خان پوری گورنمنٹ کو ہائی جیک کر دیتا ہے گورنمنٹ بلوک ہوئیتی ہے ایک اور مولوی صاحب اٹھتے ہیں وہ آتے ہیں اور آگے اسلامباد میں دھرنا دیتے ہیں پھر پورا ملک جام ہوئیتا ہے اور آج کل وہ مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور دھرنا دے کے ایک اور دفعہ ملک جام کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے اب ایسے میں سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص اگر دس ہزار بندہ لے آئے تو وہ ملک جام کر سکتا ہے اور اگر یہ جاری رکھا جائے نظام ملک جام کرنے کا تو کتنے عرصے کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو مظلوم ڈیکلیئر کروارے ہیں پھر ان کے چاہنے والے بھی سڑک پہ آجیں گے اور وہ بھی ملک جام کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے اندر جو قوتیں بھی اس وقت فیصلہ کر رہی ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ جب تک طاقت کا سرچشمہ ایک پروپر طریقے سے فلو نہیں کرے گا ملک کمان نہیں ہو سکے گا اگر کچھ حصہ آرمی کنٹرول کرے گی کچھ پورشنز عدلیہ کنٹرول کرے گی کچھ پورشنز سیاستدان کنٹرول کریں گے تو پھر یہ ملک جو ہے یہ سسٹم میں نہیں رہے گا اور پاکستان وہ ملک ہے جو اس وقت بائیس کروڑ کی عبادی کا پانچ ماہ بڑا ملک ہے عبادی کے اعتبار سے ہم پانچ ماہ بڑا ملک ہیں دنیا کا اور وسائل کے اعتبار سے ہم اسی میں نمبر پہ کھڑے ہیں ہمیں وسائل کی ضرورت ہے جو ایک دوسرے کی ٹاگے کھینچ کے ایک دوسرے کو نیچے گرانے سے نہیں آنے لگے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے لوگوں کی غربت ختم کرنے کے لیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے لوگوں کو چھت دینے کے لیے پاکستان میں پانی کا اتنا بڑا طفان آنے والا ہے کہ پانی پاکستان میں دو ہزار پچیس کے اندر ختم ہو جائے گا آپ کے پاس اپنی فصلے اگانے کے لیے پانی نہیں ہوگا اور آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے فارق نہیں ہو رہے ہیں آپ پانی کے لیے کچھ ہی نہیں کر پا رہے آپ نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا آپ نے بھاشا ڈیم کالا باغ ڈیم ایک بھی ڈیم نہیں بنایا ایک ڈیم کی باری آتی ہے ایک سیاستی پارٹی اٹھ کے کہتی ہے ہم بننے نہیں دیں گے ملک تباہ کر دیں گے ڈیم نہیں بننے دیں گے پانی آپ کے پاس دو ہزار پچیس میں نایاب ہو جائے گا آپ کے سندھ کے صوبے میں پانی اس قدر کم ہو جائے گا کیا آپ کی سوچ ہے پنجاب میں زیر زمین بہت پانی موجود ہے یہاں پانی کی جو پینے کا پانی ہے وہ شاید دو ہزار تیس اور پینترس تک بھی مل جائے گا سندھ کے اندر بہت سارے علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھائیں آپ تو ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہوگا کہ ایک ایسی گورنمنٹ کو لا کے بٹھا دیں جو ٹیکنوکرائٹ گورنمنٹ ہو لیکن وہ چار سال پانچ سال ایک سسٹم بنا کے اس کو ایک پٹری پر چلا دے اور جو بھی گورنمنٹ بیٹھے ہیں اس گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنے کا انتظام نہ کیا جائے اسے کام کرنے دیا جائے اگر ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو ملک چلے گا کوئی رہ گی یہ بات کوئی سیاست میں کوئی شرم اور کوئی حیاء رہ گی یہ باقی جس طرح ہم چیئرمنٹ سینٹ کی حوالت سے جس طرح باتیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ اس بندے نے صدر بننا ہے ایپسنس میں جب ہمارے صدر مملکت ملک سے باہر ہوں تو اس کے بارے میں جب ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پھر بزنجو صاحب نے اس دن جو ہاؤس کے اندر کہا کہ ایک کالا دن ہے اور منڈی سجی ہوئی ہے تو پھر باتیں آپ کی جو ہے وہ بلکل دیکھیں ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں بڑے عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اس قدر بھدی ہارس ٹریڈنگ پہلے کبھی نہیں کی گئی اس میں تو پیپلز پارٹی برزر اکتار آجتی نا تو ٹھیک تھا کہ چلو ایک پارٹی تو ہے نا ایک بندہ جس کے آگے ہے نا پیچھے کوئی آپ نے اس کو بنایا ہے چیئرمنٹ سینٹ سر نہیں اس طرح تمہانا کہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے کون ہیں نہیں بدایت پر نہیں ہے نا وہ تو ہمیں تو پتا ہے کون ہے ہمیں تو پتا ہے کہ وہ بندہ اس وقت سب سے طاقتور ہے اس کے پیچھے ساری طاقتور کوتے ہیں ادرائیس جس قدر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کا ایک سو موٹو لیا جاتا اور اس کو ختم کر دیا جاتا سر وہ دیکھیں نا انہوں نے لیا سو موٹو بھی لیا اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سب کو اس نے بلایا اصل فیصلہ تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے نا جی انہوں نے تو جو اپنا کمیشن بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو میں نے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ملک کو ٹھیکے داروں کے سپورت نہ کیا جائے جو پنجاب حکومت نے پچھلے دس سال میں جو یہ اس وقت آپ دیکھیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کون فیصلے کر رہا ہے ہم نے تو ایک وزیراعظم کو منتخب کیا تھا وہ گھر چلا گیا چلے ٹھیک ہے چلا گیا اس کے بعد ایک دوسرا پرائم نسٹر آ گیا اب وہ جا کے ملاقاتیں کرتا ہے نیجی دہورے پہ جاتا ہے امریکہ وہاں پہ وائس پریزنٹ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جیو جناب وہ نیجی ملاقات تھی یہاں پہ اس وقت فیصلے کون لے رہا ہے بہت اہم فیصلے جو ہے وہ لینے کا وقت ہے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا